سلطان راہی سلطان راہی کا اصل نام محمد سلطان خان تھا اور وہ انیس سو اٹھتیس میں اتر پردیش بریٹش شین کے انڈیا میں پیدا ہوئے تھے سلطان راہی ایک بہت مقبول پاکستانی فلمی اداکار تھے انہوں نے زیادہ تر پنجابی فلموں میں نمائی اداکاری کی انہوں نے سات سو سے زیادہ پنجابی اور اردو فلموں میں کام کیا اور انہیں گنیز ورلڈ ریکارڈ کی کتاب میں ان کا نام آتا ہے سلطان راہی اتر پردیش انڈیا میں پیدا ہوئے وہ زیادہ تر پنجاب پاکستان اور بارتی سکھوں میں مشہور تھے ان کی زیادہ مشہور فلموں میں مولا جٹ، شیر خان، چند بریام، میلہ، یہ آدم، ملنگا، پتر جگے داکھ، کالے چور، گنڈا اور گارڈ فادر اچھو تین سو دو شامل ہیں وہ ایکشن فلموں کے ہیرو تھے اور کیوں نے ان کی موسپلی فلمیں جو تھیں وہ غریبوں کی فلموں میں وہ مدد کر رہے تھے جو ایک ٹرین چلا تھا سیونٹی سے لے کے نائنٹی تک اور یہ کہ امیر لوگوں سے کچھ ہی ان کے غریبوں کی مدد کرتے تھے اور غریبوں میں پاپولر تھے وہ 58 برس کی عمر میں گجرہ والے میں قتل کر دیئے گئے تھے سلطان رہی نے اپنے کاریئر کا آغاز عذافی اداکار کے طور پر 1969 میں کیا 1960 کی دہائی تک ان کی کوئی خاطر خواہ کامجابی نہ ملی فلم ایک مداری 1932 میں انہیں بہت بڑی کامجابی ملی جب ان کی تین فلموں کی ڈیمنٹ جوبلی منائی گئی سلطان رہی نے مسعود رانہ اور یونس ملک جیسے حجاتکاروں کے ساتھ کام کیا انہوں نے 700 سے زیادہ اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا سلطان رہی کی چند مشہور فلمیں انیس سو کتر میں دل اور دنیا انیس سو بہتر میں سلطان بشیرہ بشیرہ ان کی بہت ہی مقبول فلم ہے انیس سو تہتر میں بنارسی تھگ زرک خان دل لگی انیس سو چھتر میں الٹی میل ٹام راستے کا پتھر سیدھا راستہ اور انیس سو پنجاتر میں ویشی جٹ طفان انیس سو چھتر میں جگہ گجر انیس سو چھتر میں لاہوری بادشاہ یہ چند ایک فلموں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کی فلموں کی تداد جیسے کہ آپ کا ملوم ہے ساتھ سو ہے انیس سو ناسم ان کی بہت ہی مشہور ہونے والی فلم مولا جٹ اور گوگا شیر تھی اور ویشی گجت تھی انیس سو سی میں انہوں نے بہرام ڈاکو ہٹلر خان اعظم بہت ہی پاپولر فلم بنائی انیس سو کاسے میں شیر خان اور سالہ صاحب بہت مشہور ہونے اور چانو بریاں اسی طرح لاوارس شان باگی شیر کالیا جو تجزیہ نگار ہیں ان کے کہنے کے مطابق اگر کوئی فلم پاکستان میں ہٹ ہوتی تھی تو اسی فلم کو انڈیا میں ہندی اردو میں بنا کے امیتہ بچن اس کے ہیرو ہوتے تھے اور اگر انڈیا میں کوئی فلم پھٹ ہوتی تھی ایکشن فلم جو امیتہ بچن یا دوسرے اداکاروں کی تھی وہ پاکستان میں وہ اسٹوری کو لے کے سلطان رہی کو لیا جاتا تھا اور فلم پاکستان میں بھی پھٹ جاتی تھی انیس سو تاسی میں انہوں نے اللہ رکھا دولاری بادل ناچے ناغن مولا بکش حسینہ فوٹو زیرو یعنی چار سو بیس انیس سو ننوے میں انہوں نے سلطانہ ڈکیٹ رنگیلے جسوس انیس سو قاون میں قاتل قیدی بدماش تھک انیس سو چلنوے میں رانی بیٹی راج کرے گی انیس سو چلنوے میں انہوں نے سب سے بڑا رپیہ اور سکھی بادشاہ جیسی فلمیں بنائی سلطان رہی کی جو فیملی ہے اس میں ان کی پہلی بیوی شہین تھی اور ان سے وہ طلاق ہوگی اور اس کے بعد ان کی دوسری بیوی نسیم سلطان تھی ان کے بچے باور سلطان اس کے بعد تارک سلطان حیدر سلطان حیدر سلطان نے کئی پنجابی فلمیں میں کام یک ہیرو کے طور پر کام کیا ان کے بیٹیوں میں سمینہ سلطان سائمہ سلطان ہیں تک پاکستان فلم انڈسٹری کا نام زندہ رہے گا جب تک پاکستان فلم انڈسٹری رہے گی سلطان رہی کا نام ہمیشہ کردہ یادوں میں رہے گا اور ان کی فلمیں پنجابی فلم بینوں کے لیے ایک سرمایہ ہیں موسیقی 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 موسیقی